اس نے رکھ سکو مجھے ملے جانا اس نے بابا اور اپنی ماما کے ساتھ کو ان دونوں کے ریلیشنشپ کو ان دونوں کے ہر چسپے ہر احساس کو میں پوری شدت سے محسوس کرنا چاہتی ہوا ہے برایا کہ لہروں میں جب شدت ہو اس کے سامنے بند باندنا بے وقوفی ہوتی ہے میرا ساتھ دوکی تو ان کنارے پہ بہت آسان ہی اتر جائیں گے یہ مخالفت کرو گی تو یہ لہریوں میں دور بھی کر سکتے اس نے رکھ سکت مجھے ملے جانا اس نے رکھ سکت مجھے ملے جانا ماما میں آپ کی کچھ ہلپ کر دوں ایسے تو آپ کافی ماہل شیف ہیں اور ایم شور آپ نے سب کچھ بنا لیا ہوگا لیکن اور یہ جو سیارت آپ بنا رہی ہیں نا امیزنگ کیا کرو گی تو میری مدد کیا کر سکتے چھتو لگتے جب تک تمہاری شاوی نہیں ہو جاتی ہر روز میرے ہی ایک نیا انتہان سامنے کھڑا ہوں سندگی کس کتر تکریف تے بنا دی ہے تم نے میرے ہی میری مد کرو گی ماما پلیز اس طرح پرشان ماں دو میں نے بابا کو کال کی تھی وہ ضرور رہیں گے کھانے پر اور تم سمجھتی ہو کہ یہ خبر دیکھا تم نے مجھے خوش کر دیا یاد رکھو سندس جس طرح اس شخص کے نہ ہونے سے تمہاری زندگی تکلیفتے اور عذیتناپ تھی اس شخص کا اب میری زندگی میں اس طرح یوں شامل ہو جانا انتہائی تکلیفتے اور عذیتناپ تھی وقت میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے میں جانتی ہوں آپ سے کتنا بیار کرتی ہوں کتنی محمد کرتی ہوں اب میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی آپ کو میری وجہ سے فیس کرنا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی لئے کتنا مشکل ہے اور میں آپ سے بہت بیار کرتی ہوں میں بھی آپ سے بہت بیار کرتی ہوں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد آپ خوش رہے ہیں بہت بہت خوش رہے ہیں اتنی خوش کہ مازی کی ساری تکلیفیں بھول جایا ہوں مازی کی ساری تکلیفیں بھول جایا ہوں مازی کی ساری تکلیفیں بھول جایا ہوں بھائی میری تو ان دونوں سے خوب لڑائی ہوئی کہ میرے بغیر یہ انگیشمنٹ سیرمنی ہوئی تو ہوئی کیسے لیکن تمہیں دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان دونوں سے رہا دیں کیا ہوگا اور خاص طور پر حیدر سے کیوں حیدر تمہیں پتہ ہے بچپر میں میں اپنی ممہ کی سب سے چہی تھی بیٹی جی ہاں اور ممہ کو سب سے زیادہ تنگ بھی آپ نے ہی کیا یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ ممہ کی سب سے لادلی تھی کیوں ممہ you jealous fellow سندس تم نے اس کی کسی بات پر حقیم نہیں کرنا یہ ویسے ہی مجھ سے جیلس ہویا سندس ویسے بھی آپ کی بات کو سیریس نہیں دیکھی یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے چناب آپ کی پارٹی کے بندے کو بہت جلد اندازہ ہونے والا ہے کہ مجھ سے بنا کے رکھنے میں ہی خیر و آفیت ہاں یہ بات تو اس نے بالکل ٹھیک گئی ہے میں تو خود یہ ہی کہتی ہوں کہ اس لڑکی سے بنا کے رکھنے میں ہی خیر و آفیت ہے سب کے ممہ آپ لوگ باتیں کریں میں کھانا لگاتی ہوں آرے آرے آنٹی پہلے یہ تو بتاتی جائیے کہ سندس نے کیا بنایا ہے میں تو اپنی بھابی کے ہاگ کا کھانا کھانے کی لیا ہے سندس تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہیں سارے مارک سمکسے مل لگائی ہیں آنٹی اذا شام انکل اظر نہیں آرے کھانے پر جوئن نہیں کریں گے ہمیں اب بلکل بس بابا آنے والے ہوں گے ہاں انہیں تو آنے ہی ہوگا ورنہ تمہارے ہلک سے نیوالا کے سو درے گا چی بلکل آخر وہ میرے بابا ہے میں بھی آتی ہوں اور بتائیے ہونے باری بابی سائم کیا کیا ہو بھی جان کی تو وہاں جانے کی تیاری ہے میری یہ بات تم اسے بار بار پوچھو گی تو یہ چند دن تمہیں بہت زیادہ لگے گے میرے تم ایک دفعہ کہا ہے میں نے جانا ہے وہاں تو میں نے جانا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جانے سے نہیں رکوں گی لیکن میری ایک شرط ہے کیسی شرط ہے آپ جب بھی وہاں جائیں گے مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ان لوگوں سے میرا تعریف کروائیں گے انہیں بتائیں گے کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے بولیں منزور ہے مجھے یقین ہے ایدشا اگر آپ کے دل میں کوئی خوٹ یا بیمانی نہیں ہوگی تو آپ میری بات مانے گے کیسی بچوں والی زدہ کر رہی ہو تم سندس کے ان لوز کو نہیں پتا کہ تمہاری اور میری شادی ہوئی گی اور تم چاہی جو کہ میں جا کے تمہیں ان کو اٹریڈیوز کرا دیں میرا شک سا فیصد درست ثابت ہوا اس کا مطلق یہ ہے کہ سندس کے کہنے پر آپ دونوں خوش باش نیا بھی نہیں ہونے کا ڈھونگ رہ جائے ایسا ہی ہے نا ایدشا جو کش بیس میں میری خوش ہوگا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ بہت پینفل ہے تمہیں صرف سندس لینے پا تحریم سے میرے اختلافات کا نشانہ سندس بنی ہے اور اس کے زفعوں کا علاج ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا بہت خوب بہت خوب پھر تو کل آپ کو ان زیادتیوں کا بھی خیال آنے لگے گا جو آپ نے تحریم کی ساتھ کیے اور میں اس گھر میں بیٹی اس غفلت میں ماری جاؤں گی کہ میں تو شار کی چھت کے لیچے محفوظ ہوں پاگل مت بنو نائلا جب بیویوں کو اقل آنے لگتے ہیں نا احتشام تو وہ شوہروں کو پاگل لگنے لگتی ہیں پاگلپن کا مظاہرہ میں ماضی میں ایک مرتبہ کر چکی ہوں جب اپنے ہونے والے شوہر احتشام احمد کو پلیٹ میں رکھ کر اپنی بیسٹ فرینڈ پہریم انساری کو پیش کیا تھا کہ یہ لو یہ تمہارا ہے یہ غلطی میں دوبارہ دوہرانے والی نہیں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں اگر آپ مجھے لے بغیر وہاں گئے تو میں کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہنچ جاؤں گی سن رہے ہیں آپ تم ایسا کچھ نہیں کروگی تم ایسا کچھ نہیں کروگی تم ایسا کچھ نہیں کروگی سے سے میری بیٹی کی خوشیوں اور اس کے آنے والے کل کو نقصان پہنچیں سمجھے تم اور اگر تمہیں ایسا کیا تو میں تو 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 کیا کریں گے آپ جملہ مکمل کریں ہلو ہاں سندس ہاں بیٹے میں آ رہا ہوں آج تم نے مجھے برسوں پرانی دہرین یاد تلا دی تو میں احساس دلایا ہے مجھے کہ عورت کے کتنے بھی روپ ہوں بیوی کا ایک ہی روپ ہوتا ہے مات کھائی ہے یوں مقادر سے ہر وہ روپ ہوتا ہے اس کی ہے چلئے دید اس دکتا گے آپ کی مطلی کی یوں مے ایمان تو اللہم ایک ائ JESSVED بچھے اہنٹی آپ پلیس یہاں کے بیٹھیں نا ام سوری میں آپ کی جگہ میں بیٹھیں آمین مازم چان یہاں بیٹھیں ام سوری ام سوری دیکھا مما کتنی چالاکی سے آکے سندس کے پاس بیٹھے ہیں سیدھی طرح سے کیوں نہیں کہتے کہ اس کے برابر میں بیٹھنے کا بہانہ چاہیے تھا مادم ذرا دماغ کو کلیر کریں مجھے سندس کے برابر میں بیٹھنے کے لیے کسی بہانے کی ضبورت نہیں ہے کیوں انکل آنٹی میں بیٹھ سکتا ہوں سندس کے برابر میں بیٹھا ہے انکل بیسے آنٹی کھانا بہت مزیدار ام سرپرائز کہ انکل ابھی تکیتے سمارٹ کیسے ہیں میں نے سنا ایک جن خواتین کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہوتا ہے ان کے ہسپنس پوراً موٹے ہو جاتے ہیں ہاں بھائی صاحب یہ راز جارہ ہمیں بھی تو بتائیں تہریم اکنا شاندار کھانا بناتی ہے تو آپ خود پر کنٹرول کیسے کرتے ہیں مدھت یہ کباب ٹرائے کرو بڑی خاص رسیپی سے بنائے ہیں میں نے شاہر اور اگر تمہیں یہ کباب پسند آئے تو تو میں تمہیں ترکیب بتا دوں گی آرے آنٹی ریسیپی شیئر کرنے کی کیا جب رہت ہے آپ یہ سب کچھ نہ سندس کو سکھا دیں جب بھی میرا کچھ کھانے کو دل کرے گا تو سندس کو کچھن میں گھسا دیں کیا سندس اسکیوز می بیٹو سندس کیوچر میں میری ہونے والی وائک ہے نہ آپ کی پرسنل شیف نہیں سمجھیں گا آپ ہمم اب تدا عشق ہے نا ریل سی ہمم بھائی صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ کو تحریم کے ہاتھی سب سے زیادہ کونسی رش پسند ہے آہ کچھ اچھا برا لیتی ہیں ہم ہم کوئی سیاسی برا نیو چلے گا آپ کو کوئی ایک دش بتانی پڑے گی جو آپ کو صرف تحریم آنٹی کے ہاتھی پسند موسیقی موسیقی ہممم سوائی آن موت کھائی ہے یوں مقادر سے نا میلے پیار کے تحریم سے بات دیتی کونسی بات کونسی بات ایک ہفتے سے میں تحریم کے جواب کا بیچینی سے انتظار کر رہا ہوں اور تم کہری ہو کونسی بات اچھا یہ کہ آپ اسے پسند کریں ساہر ہے نائلہ میں نے کونسی تمہیں دس باتیں کہہ دیتی یہ ایک بات کہی تھی میں نے تاکہ میں اس کا ریاکشن پتا چلے ہاں میں نے سرسری انداز میں بات کی تھی سرسری انداز میں میرا مطلب ہے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ احتشام تمہیں پسند کرنے لگے اچھا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو احتشام مجھ سے خود کہتے ہیں میں نئے زمانے کی لڑکی ہوں اس طرح کی باتوں کو فیس کر سکتی اور یہ کہ احتشام کو پیغامات بھیجوانا زیب نہیں دیتا کب ہوتروں کا دوار نہیں تمہیں کیا رہا مجھے نہیں پسند کرتی نہیں مجھے ایسا نہیں لگا تمہارے خالے مجھے اس سے بات کرنے چاہیے کبھی دیر ہو گئی ہے اب میں انتظار کریوں گی چلیں ہاں 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 وقت کی لہر نے یوں اجھاڑا تھا میری جنت بھی وہی آشیانہ تھا ارے تمہاراں دماغ خراب ہو گیا ہے کیا نائلہ پاگل ہو گئی ہے ناغبت اندیشی کی بھی حد ہوتی ہے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کر رہی ہو بربادی کیسی ابھی دلا بات ہوا ہی کب تھا بند کر دو یہ افسان بھی باتیں کتابی جملے تم کو تو شاید افلت ہو یا بخراس نے گھٹی پیلائی تھی جو اتنی سمجھدار نکلی ہو ہیرے جیسے لڑکے کو ہاتھ سے نکال دیا اور تماشائی بنی دیکھتی رہی تو کیا کرتی ہاتھ جھوٹتی ان کے سامنے پیر پڑتی کہ تحریم کا خیال دل سے نکال دے کیونکہ میرے دل میں آپ کا خیال بسا ہوا ہے دل پر تو کسی کو اختیار نہیں ہوتا ناغنی تو اعتشام کو بھی نہیں ہوگا ارے تم پر ابھی تمہارے بڑوں کا اختیار باقی ہے تمہاری ماں ابھی زندہ ہے اور اعتشام کی بھی ابھی جا کے پوچھتیوں فضیلت آباس ہے اپنے بیٹے کی مرضی معلوم کیے بغیر کیا ضرورت کی میری بیٹی کا مجھ سے ہاتھ مانگنے کی نہیں کیا فائدہ ان باتوں کا الٹا اعتشام کی نظروں میں میرا امیج خراب ہوگا بھاڑ میں جائے ایسا امیج جو اسے تمہاری جانب راغب نہیں کر سکا جمع جمع آٹھ دن ہوئے اس لڑکی کو توبہ توبہ آج کل کی لڑکیاں اللہ ان کے پھیر سے بچائے آپ بھی امی کہاں کہاں ملاد میں اب اس سارے خصے میں تحریم کا کیا قصور تحریم کو تو اعتشام کی جذبات کا علم ہی نہیں ہے یہ سارا معاملہ تو اعتشام کی طرف سے شروع ہوا ہے بی بی زیادہ سبق نہ پڑھاؤ مجھے دنیا دیکھئی ہے میں نے بھاو بڑھانے کی کیا طریقے ہوتے ہیں مجھے سب بتائیں ایسا ہی کوئی کسی پر لٹو نہیں ہو جاتا اپنی جانب کھیچنے کے سو طریقے ہوتے ہیں اس میں سے تمہیں ایک بھی نہ آیا سنو لڑکی اگر یہ معاملات یک طرفہ ہیں تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے یہ سوچو ان دونوں کی درمیان خلیج کا کام کرو پلکہ نہیں سمجھیں دیکھو اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے لڑکے نے ابھی اڑان نہیں بھری ہے ابھی صرف پر پر پڑا ہے میں فضیلت آفا اور عظمت سے بات کر کے اس کے پرکترتی ہوں یہ اساسا تھا زندگانی کا ٹوٹنے سے اسے بچانا تھا کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ دو مہینے ہوئے سے آفیس جوائن کیا ہے اور دکھنے میں کیسی ہے اچھی ہے کبھی تو عطشام نے پسند کیا ہے رہ نہیں دو ہر ٹیڑی مڈی عورت جو ہوتی ہے مرد کو کسی نہ کسی طرح رجائی لیتی ہے تم تو نایلا کسی کام کی نہیں نکلی تو کب سے پکا کیے بیٹھیں کہ تمہاری اور عطشام کی شادی اسی سال کر دیں اور تم دو مہینے سے یہ تماشا دیکھ رہی ہو ہمیں اب بتا رہی ہو جب پانی سر سے ہونچا ہو گیا بہت افسوس کی بات ہے عظمت آبا مجھے خود عطشام نے ایک ہفتہ پہلے بتایا تو ہمیں تو تم پھر بھی ایک ہفتے کے بعد بتا رہی ہو ہمیں تو عطشام نے مجھے بنا کیا تھا کہ اس بات کا ذکر فلحال میں کسی سے نہ کریں واہ اس نے منع کیا اور تو مان گئی تمہیں تو میڈر ملنا چاہیے اس بات کا کیوں نہیں میری بیٹی تیز ترار اور شاتر نہیں ہے عظمت اور بھولی بھالی سیدھی سادھی ہے نایلا سرائیہ خالہ یہ معصومیات اور سیدھی سادھی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں بے وقوفی اور کم اقلی یہ خود تو اسے کھو ہی رہی ہے ساتھ ساتھ ماہ اور بہن سے بھی دور کرنے کا سامان کر بیٹھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سرائیہ تم بالکل فکر مت کرو میرے بیٹے کی دولن بن کر انشاءاللہ نائلہ ہی میرے گھر میں آئی گی اور دیکھتی ہوں احتشام کیسے مانا کرتا ہے اپنی زمان میں اور اگر اس نے کسی اور لڑکی سے کر بھی لینا تو ناکو چنے چب با دوں گی اسے یاد رکھے گم نہیں کاش بڑھتے نفس لے جانا ازن رخصت مجھے ملے جانا ماما میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تانیال انکل کو اب یہاں آنے سے احتیاط کرنے چاہیے بابا جیسا لائے بابا کو یہ بالکل پیسند نہیں ہے کہ وہ آکر مرسا یا آپ سے لائے اور جو چیز میں نے بابا کو اچھی نہیں دی مجھے بھی اچھی ہے ازن رخصت مجھے ملے جانا ازن رخصت مجھے ملے جانا وقت کی لہر نے یوں اجاڑا تھا میری جنت بھی وہی آشیانا مجھے تو ان سے یہ امید نہیں تھی نائیلا مجھے تو ان کا رہے پیشاہ پیشاہ ہوں چاہم بوجھ کر میں نے نہیں کیا ایسا دیکھو تم امی اور عظمت آبا کو اچھی طرح سمجھتی ہو انہیں کسی بات پر کنمنس کرنا کتنا مشکلیں جانتی ہو نا میں وقت سے پہلے تحریم کے بارے میں بتا کر ان کو کانشنس کر دیا لیکن میں نے عظمت آبا اور خالہ کو تو کچھ کہا ہی نہیں میں نے تو امی سے بات کی تھی یعنی کہ تم نے ناک یوں نہیں یوں پکڑ لیا بہت خوب ایسے کونسی بات ہو سکتی ہے جو تمہاری امی کو بتاؤ اور میری امی اور عظمت آبا کو بتانا میں تو امی سے بھی یہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن لیکن بہت ہی کچھ ایسی ہو گئی کہ مجھے بتانا پڑ گیا صاف صاف بتاؤ کیا بات وہ عظمت آبا اور خالہ نے کیا عظمت آبا اور خالہ نے امی سے آپ کیلئے میرا ہاتھ مانگا اسی اسی لئے مجھے بتانا پڑا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ یقین کریں میں تو دل سے چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہوں وہ ہے دیکھو نائلہ امی نے میرے سے تمہارے بارے میں بات کی تھی لیکن میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسے کبھی سوچا ہی نہیں اس نظر سے تمہیں کبھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے ہم رشمن سے سات پلے بڑھے ہیں ایک دوسری کو سمجھتے ہیں اچھے دوست ہیں ہم لیکن میں نے تمہارے لئے کبھی مجھ اس میں محسوس ہی نہیں کیا جو زندگی میں ایک بار کسی کے لئے محسوس کیا جاتا ہے میں نے خیال میں تمہاری بھی فیلنگ سے ہی ہے مین یا خیر میرے میں نے ان میں سے صاف ساف کہ دی ہے کہ میں نے امی سے صحیح نہیں کر سا میں نے تحریم کیا بنا پارٹنے بنا نایا سچ تو یہ ہے نائلا کہ میں تحریم کے بارے میں بہت سنتجیدہ ہوں میں سوچ نہیں سکتا کہ میری زندگی میں جوز نوگ شکل اس کے لئے میں نہیں آ out Naila اگر میں پاس ٹائم ہے تو مجھے اس کے بارے میں موسیقی آم سوری آپ لوگ کوئی ضروری بات کر رہے تھے میں دوبارہ آجاؤں گی نینے تہریم تم ٹھیک وقت پر آئی ہو میرا خالب مجھے ایک ضروری کام ہے میں چلتی ہوں آپ دو رو بیٹھ پی باتیں کرے اسیوز می موسیقی 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 ایسی کون سی بات تھی جو آفیس میں نہیں ہو سکتی تھی پس یہاں لے کر بھی آئے ہیں تو ایک گھنٹے سے خاموش بیٹھیں کیونکہ میں نہیں جانبتا کہ یہ بات سنکی طرح ردی عمل کیا ہوگا میرے ردی عمل سے ڈر رہے ہو نہیں میں توہارے انکار سے ڈر رہوں ہو سکتا ہے میں انکار نہ کرو اسی امید پر تو پچھلے ایک گھنٹے سے خاموش بیٹھا ہوں ازہار محبت کے لئے تمہارے پاس الفاظ نہیں ہے کیا کبھی تم نائلہ سے کہلواتے ہو کبھی یہاں آکر بیٹھ جاتے ہو اور پھر ایک گھنٹے سے کچھ نہیں کہتے جب محبت کی ہے تو ازہار کی جرت بھی ہونی چاہیے جرت تو ہے لیکن شاید صلیقہ نہیں ہے اچھا میں کوشش کرتا ہوں دہریم میں تمہیں چاہنے لگا ہوں کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا پسند کرو گی موسیقا وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے کھانا بنایا نہیں کچھ تو آتا ہوگا مجھے پس سمائیا بنائی آتی ہے ٹھیک ہے میں ساری دنگی سمائیا کھاں موسیقا 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 مجھے کرے کچھ لے کی ماں کیسی باتیں کری ہے میں پریشان ہو رہا ہوں ماما کیسے دوڑ باتا کیسے دوڑ باتا مجھے حوصلہ نہیں آپ کے جدھائی موسیقی 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 تو ہائی صاحب آپ بتائیں دس تاریخ و ناسیب رہی کینا نمبر گی دس نومبر کے علاوہ کوئی اور تاریخ رکھ لیں اچھا خیر ہے گر آپ کو پسند نہیں ہے تو دس تاریخ کے علاوہ کوئی تاریخ رکھ لیں مجھے مجھے دس نومبر میں کوئی مسئلہ ہے وہ دس نومبر کو ہماری شاہدی ہوں تو یہ پرفیکٹ ہے دس نومبر سے بہتر دن تک کوئی اور رو ہی نہیں سکتا کیوں ہے در ہم دس بہتر 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 ہمارا جیسے بیٹی کی خوشی ہے ٹھیک ہے رس ممبری کی اچھا ببارا بہترین 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 انٹی اس بات میں کیا راز ہے کہ آپ اپنی ویڈنگ انیبریسی اولی دن شاہدی کی دیتی رکھنا شاہدی ہیں در حال ماما چاہتی ہیں کہ خوشی کا موقع ساندھا ہے ایپا نہیں بہترین کیوں ماما تو پھر دن ہو گیا آج کی اس خوشی بھرے دن کو چل کے سلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ بھی آئیسکرین کھا کے میرے خیال سے میرے اس آئیڈیے پہ کسی کو اتراز نہیں ہوگا کیوں انکر بہی یہ تو بچوں کی خوشی ہے تم نوچھا اور انجوائے کریں پلیس بابا چلے نا ہم سب ساتھ جائیں گے کبتا مازا آئے گا پلیس پلیس ماما چلے ہاں بھی اچھا چلے میری تو اتنی طویعت خرا یہ بھی مجھ سے رہا نہیں آیا مگر آپ آئسکرین کیوں نہیں کھا پسند نہیں ہے کیا نہیں مجھے پسند خیرت کی بات ہے آئسکرین نا پسند کرنے والے لوگ بھی ہیں وقت وقت کی بات ہے پسند بھی موسم کی طرح ہوتی ہے دراصل عورت فطرتا زود فراموش ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے کہ اس کو کیا پسند تھا اس کو کیا ترجیحات تھی ہیں دیجئے بھائی صاحب آپ نے تو ہمیں اب کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا ایسے آپ نے مردوں کے بارے میں کوئی انکشاف نہیں کیا رہنے دے سائرہ مردوں کی دنیا ہے مردوں کی بادشاہت مردوں کی عدالت اور مردوں کے فیصلے میرے اور آپ کے انکشافات کی کوئی اہمیت نہیں ہے بہت ہی دلجسپ لوگ چھوڑتے ہیں بہت انجوائی کر دیوں میں اری میری بیٹی کی امریکہ سے کال آرہی اسکیوز می میں ابھی آری ہلو برائے مہربانی میری ذات کو ہر وقت ڈسکس نہ کریں اور تنزو تانوں سے قریز کریں بڑا احسان ہوگا چار دن عزت سے گزر جائیں یہی بڑی بات میں کیا کر سکتا ہوں تہری جب بھی بات بے وفائی خودزرزی کے آخر تمہارا ذکر خودی آجا گا سارے احسانات تمہارے اور سارے قصور پر مجھے تم سے کوئی کرکٹر سرٹیفکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ ہم ایک دوسری کی اجنبیت کا بھی احترام کیا کریں موسیقی 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 تو کیا مطلب اس بات کا بابا انہیں پسل نہیں دکھتا اب میں نہیں چاہتی کہ میں بابا کو کسی بھی قسم پہ دکھوں تم کہنا کیا چاہ رہی ہے ماما میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تانیال انکل کو اب یہاں آنے سے اتحاد کرنی چاہیے بابا جزا لائک ہے بابا کو یہ بلکو پسل نہیں ہے کہ وہ آ کر مجھ سے یا آپ سے نہیں اور جو چیز میرے بابا کو اچھی نہیں ہے مجھے بی اچھی نہیں ہے تمہارے بابا کو تو میں بھی بسند نہیں ہوں تو پھر کیا کرو گی مجھ سے بھی ملنا چھوڑ دو گی چاہ کی خالت رہنگا ام پریٹی شورہ ہی سن لفزیو شٹ اپ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ماں سے ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے تمہارے باب کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ای ڈیانٹ کیا بہت ای ڈیانٹ کیا ماما اچھا تو اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنی ماں کے مقابل آ کر بات کرو گی اتنی سی تھی تم اتنی سی جب تمہارے باپ نے مجھے اور تمہیں بے چھت بے آسرا کر دیا تھا اس وقت اس بھری دنیا میں سوائے تمہارے دانیال انکل کے اور کوئی نہیں تھا جو ہمیں حوصلہ دیتا سہارہ دیتا مجھے یقین نہیں آنا کہ مجھے تمہارے سامنے دانیال کی صفائی پیش کرنا پڑ رہی ہے مجھے مجھے یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ماما کو ہوا کیا تھا ڈاکٹر ڈپریشن کسی بات نے انہیں پریشان کیا ہے کوئی بھی گھرے لو مسلا ٹینشن، الجن کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے خواتین کسی ذینی دباؤ کی وجہ سے عمومن اس طرح کے ڈپریشن پر چلی جاتی ہے ہم نے انہیں نیند کا انجکشن لگا دیا ہے آپ ایک سے ڈیٹ گھنٹے بعد انہیں گھر لے جا سکتے ہیں مجھے 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 میرے مجھے 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 جت پی小 Hoe ڈیو موسیقی 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 ملے پیار کے سلے جانا بابا بتائیا نا جس کی خاتے مٹا دیا خود کو ملے پیار کے سلے جانا